حکومت سے زد میں صوبائی اسمبلیات توڑنے اور قومی اسمبلی استیفہ دینے والے اب واپسی کے لیے بہتاب ہیں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے واپسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیئے استیفہ منظور کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج کر دیا جذبات اور غصے میں کیا فیصلہ کبھی بھی درست ثابت نہیں ہوتا جس کی پشمانی بات میں ہوتی ہے جی ہاں ایسا ہی کچھ ہوا پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے ساتھ جنہوں نے پہلے حکومت کو دباؤں ملانے کے لیے استیفہ دیئے پھر استیفوں کی منظوری رکوانے کے لیے کبھی اسمبلی تو کبھی الیکشن کمیشن کے پھیرے لگاتے رہے لاہور ہائی کورٹ میں چہدری فواد حسین شاہ محمد قریشی پرویس خٹک اسد عمر سمیت ستر ارکان نے درخواست دائر کر دی درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے داہر درخواست میں پی ٹی آئی ارکان نے موقف اختیار کیا ہے کہ سپیکر نے استیفہ منظور کرنے سے پہلے ارکان کا موقف نہیں لیا اور الیکشن کمیشن نے استیفہ منظور ہونے کے بعد میمران کو دین نوٹیفائی کر دیا لہٰذا عدالت پی ٹی آئی ارکان کے استیفے منظور کرنے کا اقدام کالا دم قرار دے اور الیکشن کمیشن کو متعلقہ حلقوں میں زمن انتخابات کے انعقاد سے روکنے کا حکم دے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات چیف الیکشن کمیشنر نے وزارت قانون کے حکام سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ کے لیے جواب دیار کر لیا سجاد قازمی کی ریپورٹ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات چیف الیکشن کمیشنر کی وزارت قانون سے ملاقات قانونی مشاورت کے بعد سپریم کورٹ کے لیے جواب دیار کر لیا گیا ذرائق قانونی ٹیم کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیمیلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دائرہ اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے رہنمائی کرے الیکشن کمیشن دونوں اسیمیلیوں کے عام انتخابات سے متعلق اپنا جواب سترہ فروری کو سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا صدر مملکت سے درخواست ہے کہ ملک کو آئینی بھوران سے نکالیں پی ٹی آئی رانوماؤں کی گفتگو اسد عمر اور علی زہدی کہتے ہیں قوم صدر پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے الیکشن کمیشن پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہا یہ جتنی کوشش کر لیں ان کو گھسیٹ کر الیکشن تک لے کر جائیں گے یہ عمران خان کے ڈر سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ایک دوہزار سترہ جو ہے اس کی کلاوز اس کا آرٹیکل ففٹی سیون ون جو ہے اس کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ گورنر صاحبان اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں ہیں اس لیے سپیکر پنجاب اسیمبلی نے آج خط لکھا ہے درخواست کی ہے کہ صدر پاکستان ملک کو اس آئینی بہران سے نکالیں اداتارڈ نے عمران خان کی صحت سے متعلق سوال اٹھا دیا عمران خان کو زمانت کے لیے عدالت جانا پڑے گا انہیں گھر بیٹھے ریلیف لینے کی عادت ہو گئی ہے عمران خان کی باری آئے تو صحت مند ہونے کے باوجود کامپین ٹانگ گئی یہ کون سی ٹانگ ہے جو چار مہینے میں بھی ٹھیک نہیں ہوئی پروٹیکٹیو بیل کے لیے آپ کی حاضری اٹینٹس وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے ان کی توقع یہ ہے کہ عدالتیں چل کے زمان پارک آئیں اور وہاں آکے ان کی حاضری لگائی جائے آپ کا میرے جیسا پیٹیشنر ہوگا تو وہ سٹیچر پہ بھی عدالت آئے گا وہ ایمبلیس میں بھی عدالت جائے گا عدالت تو جانا پڑے گا اگر بیل اپلائی کرنی ہے کہ یہ باقی سب کاموں کے لیے فٹ ہیں باقی سارے کام چل رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں ٹانگ کو ٹانگ پہ رکھے ہلایا بھی جا رہا ہے عانریبل کوٹ نوٹس لے کہ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں خان صاحب کا ایک عزیز ان کے کان میں کہہ رہا ہے ٹانگ مت ہلا رہے ہیں کیمرہ ہونے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹانگ ہلا رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنماء شبلی فراز نے نگران وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو کٹ پتلی قرار دے دیا بولے ایسے لوگوں سے سامنا ہے جو آئین اور قانون نہیں مانتے خیبر پختونخواہ میں عملی طور پر جے یو آئی فے کی حکومت ہے نگران حکومت کو اکرم دورانی چلا رہے ہیں ہر درمی سے قانون اور آئین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے پختونخواہ میں عملن طور پر جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے اکرم دورانی بیٹھا ہوا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر آزم خان جن کو کہ ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ خاندانی تعلق بھی ہے بڑا افسوس ہے ان کا ایک بڑا شاندار کریئر رہا ہے ایک ایماندار ایک بڑے کامپیٹنٹ آفیسر کی طرح سے وہ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے عمر کے اس حصے میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کٹ پتلی بنا دیا ہے اس وقت قانون اور آئین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ایک طرف عوام غربت میں پس گئی ہے مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے اور دوسری طرف ان کو دیکھیں جو کہ غزبیٹھی آ گئے ہیں وہ آئین کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اقتدار کو تون ملے جو کہ غیر قانونی ہے عاصف علی زرداری پر عمران خان کے مبینہ قاتل کی سازش کا الزام کا قیس سربرا عوام مسلم لیگ شیخ رشید کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا کارکنوں کی جانت سے شیخ رشید پر پھولوں کی پتھیاں بھی نشاور کی گئیں شیخ رشید کی رہائی کے حوالے سے آپ کو بتا رہی تھے جی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں مزید جان لیتے ہیں سویل راجہ سے جی سویل راجہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جو جلکل دیکھیں عاصف علی زرداری پر عمران خان کے مبینہ قطر کے الزام میں شیخ رشید کو آج دمانت پر ریاہ کر جائے گیا عمران جنرز سے شیخ رشید کو اپسے سندھے قبل ریاہ کر گیا عاصف علی زرداری کو ان سے بزید ہے اس کے ساتھ سے پیٹی آئے کے ساتھنا اور اسے زران کے برکدار کی جو ان سے قصیت ہے جنرلیت تقبال کیا اپسیل کی تقیران کا وقت کی اور اس کی طرح اس وقت جو شیخ رشید اپنی اجاری میں ان کے بزیدہ جاری جارک کر رہا ہے ہم وہاں سے اجالہ جنرل سے اجاز رکھیں اور آپ کو اپنے گھر پر دوانہ ہو رہے ہیں شیخ رشید نے اپنے میڈے سے بصور میں دیکھا ہے کہ کون ہو رہے رہی تھی جنرل سے تقاب کریں گے اور اس کے ساتھ آپ میڈے سے بصور میں ان سے یہ کہنا کہ پر جنرلہ جنرل میں رہے کر رہا ہوں میں جلانے والا نہیں ہوں جی بہت شکریہ سحیل راجہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے میرا خیال تھا کہ سسرال خیال رکھے گا مجھے موت کی چکیے بند رکھا کوئی بات نہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں جنرل باجوہ کی سہیسیت سے ریکارڈنگ کا اختیار رکھتے تھے چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان نے تحقیقات کے لئے صدر مملکت کو خط لکھ دیا تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ کے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے فیصلہ صرف عبام کا ہے کہ وہ کیسے وزیراعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں سابق وزیراعظم اور چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کی جانب سے صدر مملکت عارف الوی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت ہو شروعہ انکشافات ہوئے ہیں منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل ریٹائر باجوہ اپنے حلف کی سری خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں ایک انٹرویو میں جنرل ریٹائر باجوہ نے کہا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا جنرل باجوہ کی جانب سے ہم کے لفظ کا استعمال تحقیق طلب ہے پی ٹی آئی چیئرمن نے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ریٹائر باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیراعظم کے اقتدار میں رہنے کو ملک کے لیے خطرناک ہونے کے حوالے سے فیصلہ کریں یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیراعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کا اس زمن میں خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین کے آرٹیکل 244 اور تیسرے شیڈیول میں دیئے گئے حلف کی سری خلاف ورزی ہے جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا اس دعویٰ کی حقیقت سے قطع نظر جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوقترین کی خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا یہ دعویٰ بھی حلف کی خلاف ورزی ہے آئین کے تحت افواج پاکستان وزارت دفاع کے ما تحت ایک ادارہ ہے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی جانب سے حلف کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان کے وکیل کی حفاظی زمانت کی درخواست واپس لینے کی استدعہ مسترد کر دی ہے عدالت آلیہ نے حالس نامے اور وقالت نامے پر عمران خان کے مختلف دستقت پر نوٹس لیتے ہوئے ریمارک دیئے کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے نظر انداز نہیں کر سکتے لاہور ہائی کوٹ میں عمران خان کی حفاظی زمانت پر دوسرے وقفے کے بعد سماس شروع ہی تو عمران خان پھر پیش نہیں ہوئے اور وکیل نے کہا کہ عمران خان کی ایک اور حفاظی زمانت دائر کی ہے کچھ دیر میں وہ عدالت کے سامنے آ جائے گی ڈاکٹر فیصل عدالت میں موجود ہیں وہ بریفنگ دیں گے جسٹس تارک سلیم شیخ نے ریمارک دیئے کہ ہم نے ڈاکٹر کو نہیں سننا کیونکہ وہ فریق نہیں ہیں عدالت نے عمران خان کے وکیل کی درخواست واپس لینے کی استعدام مسترد کر دی عدالت نے حرف نامے اور وقالت نامے پر عمران خان کے مختلف دستخط پر نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ درخواست کو التوا میں رکھ رہے ہیں کیس کی سماد چار بجے تک ملتوی کر دی ہے وقفے سے پہلے سماد کے آغاز پر وکیل نے دلائل دیئے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں پوری کوشش ہے کہ عمران خان پیش ہو جائے عمران خان نواز شریف نہیں کہ عدالت سے ٹائم لے کر بھاگ جائیں گورنر پنجاب نے الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے مطالق سنگل بینچ کے فیصلے کو لاہور خائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گورنر پنجاب بلیقو رحمان کی جانب سے ایڈوکیٹ شہزاد شوکت نے سنگل بینچ کے فیصلے کی تشریح کے لیے درخواست دائر کی تھی درخواست گزار کے مطابق سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کو تاریخ سے مطالق گورنر سے مشاورت کا حکم دیا ہے لیکن گورنر کے پاس ایسا کوئی آئینی اختیار نہیں جبکہ گورنر نے اسیمڈی تحلیل پر دستخط ہی نہیں کیے دو روز کب گورنر پنجاب نے صوبے میں الیکشن کے حکم کی وضاحت کے لیے لاہور ہائی کوٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا سابق وزیر خزانہ شوکترین کے گرد قانون کا دائرہ تنگ کر دیا گیا غداری کے مقدمے پر ایف آئیے متحرک ہو گئی ایف آئیے کی جانب سے مقدمے کے مرکزی ملزم شوکترین کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اشتہاری قرار دینے کے بعد ایف آئیے گرفتاری کے لیے اقدامات کرے گی ایف آئیے ذرائع کے مطابق ملزم شوکترین کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد لی جائے گی شوکترین کے لیک آوڈیو پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے سی سی پیو لاہور غلام حمود ڈوگر کی ٹرانسفر کیس میں چیف الیکشن کمیشنر سیکندر سلطان راجہ کی سپریم کورٹ میں پیشی جسٹس اجازر احسن نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے سوا باقی سارے کام کر رہا ہے مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی نگران حکومت قرورو تو بادلے نہیں کر سکتی عدالت عظمہ نے الیکشن کمیشن سے تمام اداروں میں ہونے والے خطو کتابت کی تفصیلات طلب کر لیے جسٹس اجازر احسن نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا پھر بھی سی سی پیو تبدیل کیوں کیا گیا غلام محمود ڈوگر کو ٹرانسفر کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی جس پر وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اجازت سے غلام محمود ڈوگر کو دوسری مرتبہ تبدیل کیا گیا جسٹس اجازر احسن نے ریمارکس دیئے کہ افسران کی تبدیلی میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کردار انتخابات کے اعلان کے بعد ہوتا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ پنجاب میں کیر ٹیکر سیٹ اپ آنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن سے اجازت لی گئی آئین کے مطابق کیر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد نوے دنوں میں انتخابات ہونا ہے جسٹس اجازر احسن نے ریمارکس دیئے کہ پھر بتائیں الیکشن ہیں کہاں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیئے کہ آدھے پنجاب کو ٹرانسفر کر دیا ہے کیا پنجاب میں ایسا کوئی ظلہ ہے جہاں ٹرانسفر نہ ہوئی ہو جسٹس اجازر احسن نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کا علم نہیں تھا الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے آئین ہر صورت میں نوے دن میں انتخابات کروانے کا پابند کرتا ہے انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے مقررہ وقت پر انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی شفاف انتخابات کروانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نوے دن میں انتخابات کے حوالے سے آئین میں کوئی ابحام نہیں نگرہ حکومت تقرر اور تبادلے نہیں کر سکتی نگرہ حکومت کو تبادلہ مقصود ہو تو ٹھوس وجوہات کے ساتھ درخواست دے گی الیکشن کمیشن وجوہات کا جائزہ لے کر مناسب حکم جاری کرنے کا پابت چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا سی سی پیو لاہور غلام حیموڈوگر کے ٹرانسور کیس میں کہنا تھا کہ عدالت حکم دے تو تبادلے روک دیں گے الیکشن کی تاریخ خود دیں تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی مجھے موقع ملا ہے تو کچھ باتیں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضے پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے آرمی سے سیکیورٹی مانگی تو انکار کر دیا گیا سے آرز مانگے تو انہوں نے انکار کر دیا اور انتخابات کے لیے پیسہ مانگا اس سے بھی انکار کر دیا گیا میرے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے ایسے حالات میں کس طرح فری فیر الیکشن کروائے جائیں اگر عدالت ٹرانسورز کو فری الیکشن میں رکاوٹ سمجھتی ہے تو نہیں کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے صبح انتخابات کے سلسلے میں گورنر خیبر پختون خواہ کو جواب جمع کرانے کے لیے آخری محلہ دے دی پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس ارشد علی نے نوے روز میں خیبر پختون خواہ اسیملی کے انتخابات کے لیے دائر درخواستوں پر سمات کی جسٹس اشتیاق ابراہیم نے گورنر کو جواب جمع کرانے کے لیے آخری محلہ دیتے ہوئے ریمارکس یہ کہ دو دن کا وقت دیتے ہیں جس نے جواب جمع کرانا ہے کرا لیں جو نہیں کرانا چاہتے نہ کریں ہم کیس کو سنیں گے تحریک انصاف کے وکیل نے کہا عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر سے جواب طلب کیا تھا جس پر عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت کا جواب آیا ہے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ ہم آئندہ سمات پر اس کیس کو سنیں گے ہم درخواستوں پر جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیر جنرل نے صرف جواب سے متعلق آگاہ کیا ہے ایڈوکیر جنرل گورنر کی نمائندگی کر سکتا ہے یا نہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے عدالت نے سمات بیس فروری تک ملتوی کر دی این نے ایک سو تیریانوے راجنپور میں قومی اسملی کا زمنی الیکشن پولنگ سے اٹھالیس گھنٹے قابل انتخابی مہم خاتم کرنا ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ سے اٹھالیس گھنٹے قابل جلسے ریلی اور کارڈر میٹنگ پر پابندی ہوگی خلاف ورزی کرنے والے کو دو سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا این نے ایک سو تیریانوے راجنپور میں قومی اسملی کا زمنی انتخاب چھبیس چینوری کو ہوگا ابھی ایک وقت ہوا شورٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر ترکیہ پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف حالیہ زلزلے کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر ترکیہ سے اظہار یکچہتی کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں وزیراعظم ترک عوام کے ساتھ خصوصی یکچہتی اور تعاون کے جذبے کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم انکرام ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات میں زلزلے سے جانی نقصان اور تباہی پر اظہار افسوس اور ترکیہ کے عوام کے ساتھ شریف پاکستانی ریسکیو ٹیموں اور زلزلے سے بد جانے والے افراد سے گفتگو کریں گے امریکہ نے کہا ہے کہ جھوٹے اظامات اور پروپیگنڈے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہونے دیں گے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات امریکہ کے لیے اہم ہیں اور ان تعلقات کو پروپیگنڈے یا جھوٹے الزمات سے متاثر ہونے نہیں دیں گے ایک سوات کے جواب میں ترجمہ نے کہا کہ الزمات کے کھیل پر تفسرہ نہیں کروں گا بے بنیاد الزمات پر ہمارا موقع کی واضح ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی حلقوں میں کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت کو ترجیح نہیں دیتے امریکہ پرامن جمہوری اور آئینی اصولوں کی حمایت کرتا ہے حکومتی ناکس کارکردگی پر اتحادیوں نے ملبا ایک دوسرے پر گرانا شروع کر دیا مسلم لگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے خود کو موجودہ حکومت سے الگ قرار دے دیا کہتی ہے موجودہ حکومتی کارکردگی کے ذمہ دار نون لگ نہیں مریم نواز کی یوت نمائندوں سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی یوت کے نمائندوں سے ملاقات میں مریم نواز نے مسلم لگ نون کو موجودہ حالات سے بریوزمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وزیراعظم شہباز شریف ہے اس حکومت کی کارکردگی کے ذمہ داری مسلم لگ نون پر نہیں ڈالی جا سکتی میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں یہ میری حکومت نہیں ہے ہماری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف پاکستان میں ہوں گے نواز شریف ہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں نون لگ کی سینئر نائف صدر مریم نواز سے شاہد خاکاناباسی نے بھی ملاقات کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحار پر تبادلہ خیال کیا گیا چیف ارگنائزر بننے کے بعد مریم نواز کی شاہد خاکاناباسی سے پہلی ملاقات ہے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تقنیقی لحاظ سے یکم اپریل دوہزار بائیس کو پاکستان ڈیفولٹ کر چکا تھا عمران خان کی ذہنی نابختگی نے ملک کو معیشت کو بھری طرح متاثر کیا ملک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے میشت کی بہتری کے لیے ہمیں اخراجات کام کرنا ہوگے اپریل کو یہ حکومت برسر اقتدار آئی یہ کم اپریل کو وزارت خزانہ نے اعلان کر دیا کہ وہ لاسٹ کورٹر کے لیے ڈیویلپمنٹ بجٹ کی کس جاری نہیں کری کیونکہ اس کے پاس وہ پیسے جاری کرنے کے لیے خزانہ مسائل نہیں تو ٹیکنکلی اور انٹرنلی فرسٹ اپریل کو پاکستان ڈیفالٹ کر جگہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی عدم پیشی پر درخواست خارج کر دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی عدم پیشی پر درخواست خارج کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی عدم پیشی پر درخواست خارج کر دی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیل نکوی جی نبیل نکوی درخواست خارج کر دیگئے یہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا حجبکل لاہور حافظ کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی درخواست زمانت جو ہے درخواست تھی اس کو خارج کر دیا عدالت نے حفاظتی درخواست زمانت کو کینسل کو پیش نہ ہونے کی صورت میں جو خارج کی ہے وہ واضح ہے کہ کل سے اب تک عمران خان کو عدالت نے چار دفعہ جو ہے وہ پیش ہونے کا حکم دیا تھا کہا جا سکتا کہ چار دفعہ ہی کیس کی سماد جو تھی وہ ملتوی کی گئی تھی کل شام کو جو سماد ہوئی تو آٹھ بجے تک عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا اس کے بعد آج صبح نو بجے جب عدالت کی سماد سے شروع ہوئی تو حضر صدیق نے اپنا وقالت نامہ جو تھا وہ عدالت میں جمع کروایا تھا اس کے بعد عدالت نے حضر صدیق کو تیاری کے لیے دو بجے تک کا ٹائم دیا تھا اور اس وقت بھی عمران خان کو طلب کرنے کا جو پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا جب دو بجے سماد کیس کی سماد سے شروع ہوئی تو اس کے بعد حضر صدیق نے دوبارہ مولت مانگی تھی کہ مجھے تیاری کے لیے اور عمران خان سے ادایات لینے کے لیے وقت درکار ہے اس کے بعد عدالت کی جانت سے ساڑھے چھے بجے تک جو درخواست تھی اس کو کیس تھی وہ جو تھی وہ ملتبی کر دی گئی تھی تو اب آپ سے کچھ دیر پہلے جو چونکہ عمران خان چار دفعہ تو عمران خان کو مولت دی گئی کہ وہ لاہور آئی کورٹ میں پیش ہوں اور اپنی اپاستی زمانہ جو ہے وہ منظور کروائے لیکن چیئرمن پی ٹی آئی عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے لاہور آئی کورٹ نے جو ہے ان کی دفعہ نبی نکوی ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور حنیف کمر جی حنیف کمر بتائیے گا اس حوالے سے عمران خان کی جو ہے وہ مسترد کر دی گئی یہ درخواست یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست جو ہے وہ لاہور آئی کورٹ نے ادم پیروی پر مسترد کر دی ہے کیونکہ کل یہ درخواست زمانت پر سمات ہوئی تھی شروع اور کل عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان عدالت کے روبرو حاضر ہو اور حاضر ہو کر سرنڈر کریں عدالت کے سامنے اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کو حفاظتی زمانت دینی ہے یا نہیں دینی لیکن کل عمران خان کے وقالہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے مولت مانگی کہ کل صبح نو بجے تک وہ پیش ہو جائیں گے اس طرح وقالہ دلائل دیتے رہے کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کی تانگ پر زخم ہے وہ چل نہیں سکتے تو عدالت نے کہا کہ وہ کو سٹیچر پر لے آئیں یا ایمبولنس پر آ جائیں پھر وقالہ نے عذر پیش کیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو زمان پارک سے لہور ہائی کورٹ آتے ہوئے رستے میں گرفتار کر لیا جائیں تو عدالت نے اس رستے کی حفاظتی زمانت دے دی اور کہا کہ آئی جی کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ ان کو اپنی حفاظتی تحویر میں لے کر آئیں اور لہور ہائی کورٹ تک پہنچتے ہوئے انہیں گرفتار نہ کیا جائیں لیکن اس کے موجود کل عمران خان پیش نہیں ہوئے اور ان کے وقالہ نے آج صبح نو مجھے تک کے لیے عدالت سوکورٹ سے ٹائم لیا تھا آج صبح بھی عدالت میں وقالہ پیش ہوئے لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے تلائل دیئے وقالہ نے ایک بار پھر عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو لنک پہ عمران خان کو سن لیں یا بغیر ان کی حاضری کے ان کی زمانت اچسپٹ کر لیں لیکن عدالت نے قبول نہیں کیا اور ایک بار پھر مولر دے دی گی بارہ بجے تک کی بارہ بجے پھر کچھ دیر کے لیے سماک ہوئی لیکن عمران خان صاحب کے وقالہ ہی پیش ہوتے رہے اور وہ خود پیش نہ ہوئے اس کے بعد عدالت نے ساڑھے چھ بجے کا ٹائم دے دیا ساڑھے چھ بجے تک انتظار کرنے کے باوجود عمران خان نہیں آئے تو عدالت نے ان کی درخواست زمانت مسترد کر دی اسی دوران عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان عدالت میں آ رہے ہیں اور وہ رستے میں ہیں آپ انتظار کر لیں تو اس وقت معزز جج صاحب نے کہا کہ ہم کل سے ہی انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے بڑی محلت دی بار بار ان کو ٹائم دیا لیکن وہ نہیں آئے اس بھی ہمارے پاس اب کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کی درخواست زمانت کو خارج کرتے ہیں اس دوران زمان پارک میں عمران خان کی رہشگاہ کے باہر بھی ایکٹیویٹی شروع ہو گیا اور پولیس نے وہاں سے کارکنوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور عمران خان کو عدالت میں جانے کے لیے وہاں پہ انتظامات شروع کر دیئے گئے لیکن اس دوران عدالت میں زمانت خارج کر دی ساڑھے چھے بجے کا وقت گزرنے کے بعد لہٰذا اب ابھی تک عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کی زمانت بھی جو درخواست ہے وہ مسترد ہو گی ہے جی حنیف کمر ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے ڈیریکٹر ایگزیکٹیو نیوز محسن عزا خان صاحب نے جی سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سر بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی عدم پیشی پر درخواست ان کی خارج کر دی ہے اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں سبتوں کہ پاکستان میں انصاف کا نظام ایک مذہب بن کر رہ گیا ہے اور اس کا جس کا عمران خان کے لیے عدالتیں بار بار وقت دیتی رہی ہیں یہ کوئی اچھی نظی نہیں ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ ایک نہیں دو پاکستان ہے ایک طرف تو اگر کوئی درخواست گزارت اگر پیشی پر نہ ہے تو اس کی درخواست خارج کر دی جاتی ہے اور دوسری طرف عمران خان کے لیے مسلسل انتظار کیا جاتا ہے یہ طریقہ کا جو ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی طفعہ دیکھنے میں ہے کہ عدالت جو ہے ایک ملزم کو بار بار ریفرس کر رہی ہے کہ وہ آجا ہے اور اس کے لیے وقت بردتی رہتی ہے اور صبح سے شام تک اور رہا تک بیٹھے رہتی ہے اور لیکن ملزم جو ہے وہ عدالت میں اپنے زماعت کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس طرح ہم دیتے ہیں کہ سلامات میں بھی بینک کورٹ نے عمران خان کی زماعت خارج کرنے کی کہا تو سلامات ہے کورٹ کے ججر نے ان کی بینک کورٹ کو منع کر دیا ہے گھٹی کے اندر اندر وہ پوٹیشن بھی دیار ہوئی ٹینٹ بھی فکس ہو گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا میں سب تو کہ یہ عدالتی نظام ایک مزاق پر کر رہا گیا اور اس مزاق سے لوگ انجوئے تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اسطاف کے نظام پر ان کا اعتماد گیٹا جا رہا ہے جی سر جیسے کہ وکیل کے جانب سے سیکیورٹی خطیات کا بھی اظہار کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی صحت جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ چل پھر سکیں اور پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالت نے پھر ٹائم بھی ان کو دیا محلت بھی دیا لیکن سر اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں یہ تو عمران خان اور کے لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں لیکن عدالتوں کو اس طرح جو انصاف وہ عمران خان کو دے رہے تھے ایسا انصافوں نے پھر اور لوگوں کو بھی دینا چاہیے اور ان کو بھی یہ سہولت دینی چاہیے کہ اگر وہ عدالت میں پیش نہ ہوں تو عدالت ان کا ذرات کیا کرے اگر یہ سہولت عمران خان کو دے رہے ہیں تو پھر دوسرے لوگ بھی اسی حق کے جو ہے وہ رکھتے ہیں پاکستان کے ایک شہری کی حصے سے ان کو بھی یہ حق حصل ہونے چاہیے کہ وہ بھی عداتوں کو اس طرح مزاق بنا کر رکھیں جی بہت شکریہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈیوز موسیٰ نظر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا بیورو چیف انیم کمر صاحب نے اور نبیل نکوی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے